ملک کی دفاع یقینی ملک کی دفاع یقینی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مزید وکٹیں ٹوٹیں گے لانگ مارچ سے پہلے ہی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں اسلام آباد پہنچے تو سارا ملک ہمارے ساتھ ہوگا عدم اعتماد لائیں گے تحریک کی کامیابی کے لیے مہم بھی چلائیں گے تبدیلی سرکار کو ہر صورت گھر بجوائیں گے بلاول بھٹو کی ملتان میں للکار فیصل وابڈا کے بعد مزید وکٹیں گرنے کا بھی دعویٰ عمران خان کو یقین ہے کہ عوام انہیں ووٹ دیں گے تو حمد کریں اور اسمبلیز توڑنے پی پی شیئرمین کا چیلنج سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا بیس سال پہلے دولوں گالی ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے اسی کو پر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا سب کو عمران خان کا انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہیں دیر لگ رہی ہیں جنرمٹ لے رہے ہیں جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے کیس نہیں سنتا اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو جلدی جلدی اس کو فارق کرو نہیں تو ہم سارے کٹھے چلے جائیں گے جیل میں بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں کہ آپ پیٹ کٹھے مل رہے ہیں ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے پیٹ پھاڑنے کے دعوے دار آج پیٹ ملا رہے ہیں زرداری صاحب چیک بک لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے جو مرضی کر لیں ان کو سزائیں ضرور ملیں گی وزیراعظم کے تابر توڑ حملے عمران خان کا پیصلہ باد میں خطاب بلاول گھٹو نواز شریف اور شہباز شریف پر بھی قڑی تنکی اتحادی جماعتیں ہو یا کوئی بھی ہو سیاست لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق کرنی ہوتی ہے اس وقت عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا یہ سارے جو چوہے یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں شہباز شریف کا یہ نو کانفیڈنس لانے کا یا ان کا مریم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اجازت دی جائے پاکستان سے باہر جانے کی عدم اعتماد کا سارا شور این ارو کے لیے ہے سارے چور باہر بھاگنے کے خواہش من پیپلز پارٹی میں زرداری فیملی کی سیاست ختم ہو گئی نون لیک میں شریف خاندان بھی اسی انجام کے جانت جا رہا ہے اب پی ٹی آئی میں آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی جانے والا کوئی نہیں ہوگا حضرت پلات پواب چونکری کا دعویٰ اسی طور پر یہ آپس میں کیا پیغام دیں مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے فضل الرحمان کی اور سیاست ہے نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے اور یہ اب ہمارے تحادیوں کا دروازہ کٹ کٹا رہے ہیں ہمیں اشاروں اور بساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بساکھیوں کے تڑپے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتقب حکومت کے ساتھ ہے فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست مختلف اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے نہیں کر سکتی یہ تو 23 مارچ کو اسلام آباد آتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے شیخ رشید کا چیلنج فیصل وابدہ کی نا اہلی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا فیصل وابدہ تاہیات ناہل قرار کاغذاتی نامزکتی جمع کراتے وقت غلط حلق نامہ دینے کا الزام بطور سنیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس الیکشن کمیشن کا دو ماہ میں ایم این اے کی حیثیت سے وصول کی گئی تنخواہ اور تمام مرات واپس کرنے کا بھی حکوم سپریم کورٹ سے رجوع کا حق بھی ہوگا بائیس ماہ سے زائد عرصہ سماعت کے بعد دوہری شہریت کیس کا فیصلہ جانی فیصل وابدہ کا بیان حلفی جھوٹا کاغذات نامزد کی جمع کراتے وقت الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے آئین دوہری شہریت کے حامل افراد کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا پی ٹی آئی رہنما نے خود کو اپنے کنڈک سے مشکوک بنایا بطور ایم این اے سینٹ میں ووٹ ڈالا پھر ایوان بالا کے لیے بطور امیدوار پیش کر دیا آج کل باسر ٹوان ایف کے تحت نہ اہل کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ستائی سفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کا مطلب عبان کو مبارک ہو امران خان نے تحریک ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا وزیراعظم کی تقریر سے لگتا ہے ان کے گھبرانے کے دن آگئے قوم چور چور کاش چور مچانے والے مافیا کو پہچان چکی مریم ورنگ زیب کا رد دیا منی لانڈرنگ کی تحفیقات شہباز شریف نیشنل کرائم ایجنسی کا حدف تھے انکوائری پاکستانی حکومت کے کہنے پر شروع کی گئی ثبوت نہ ملنے پر نون لیگی سلدر اور سلمان شہباز کے خلاف انویسٹیگیشن ختم کر دی گئی برطانوی عدالت کی دستاویزات سامنے آگئی آصف علی سرداری کی طبیعت ناساس تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دی ساتھی موالج کراچی سے لاہور پہنچ گئے ڈاکٹر ستا ثابت صدر کو آرام کمش پڑا صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کروانے کی درخواست ناقابل سمات کرا درخواست گزار کی استعداء آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم عدالت صرف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہدایت جاری کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ ایم کیم کی حلقہ بندیوں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ریٹ ٹاؤنز میں منپسند حلقے بنائے گئے ایک دام کلدم قرار دیا جائے درخواست میں استعداء پیپلز پارٹی نے متصوانہ رویہ اپنایا خالد مقبول صدیقی کی تنفیق پائبر پختنخواہ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ محفر کرنے کا فیصلہ موصل سپریم کورٹ میں فرقین کو نوٹس جاری کر دیئے پشاور ہائی کورٹ کو فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا محفر سننا چاہیے تھا عدالت عثمہ کے ریمارکس چہدری پرویز الہی نے لاہور میں ایم پی ایز ہوسٹل فیس ٹو کا سنگے بنیاد رکھ دیا متعلقہ حکام کی منصوبے پر بریفنگ عمارت کی تعمیر میں میار کو یقینی بنایا جائے سپیکر پنزاب سمنی کی ہدایت بھارتی ریاست کرنا تک میں طالبات کے حجاب پر پابندی کشید کی برقرار تعلیمی اداری بند مقامی ہائی کورٹ نے مسلمان خواتین کی درخواست لارجر بینچ کو بھیجوا دی آج ریلیف کا معاملہ بھی یہی بینچ دیکھے گا عدالت کا فیصلہ بھارت میں حجاب پہننے پر طالبات کو حراسہ کرنا ظلم مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے دنیا جان لے یہ مسلمانوں کے خلاف ریاستی منصوبہ ہے عزیر خارج آشاہ میں مطوریشی کی مقتہ دیمی ہے مسلم طالبات کو حراسہ کرنا بند کرو حجاب ہو یا جینز خواتین کو مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار ہے کانگریس سرہنما پریانکہ گاندی کا ٹویٹ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ہیشٹیگ بھارتی لڑکی نے بھی بہجاب مسکان کے حق میں آواز بلند کر دی اپنے ہی لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی خود کو ہندو کہتے ہوئے شرم آتی ہے ویڈیو بیان وائرل مودی حکومت کو بھی خوب آئینہ دکھایا کورونا کی پانچ فی لہر میں شدت مزید پچاس انبات چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار دو سو تریپن نئے مریض ریجسٹرڈ مصفت کیسز کی مجموعی شرعہ آٹھ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ محمد افضل گرو جد و جہد آزادی کی علامت حق کے خود ارادیت کے لیے جان کا نزانہ پیش کرنے والے ہیرو کا یوم شہادت نمی برسی کے موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہرطال بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے سولار اپنی قومی سکوٹ کا اعلان بابرازم کپتان اور رزوان نائب کپتان مقرر حارس رو فورشان مصفوط کی واقفی سکلین مشتاق مسید بارہ ماہ کے لیے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر پی ایسن سیون کے دوسرے مرحلے کا کل سے آخاز لاہور میں تیاریاں مکمل قضافی سٹیڈیم میں ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا ٹاکرا شیڈیول کرکٹ دیوانی پرجوش اور ایک طرف زمین دوسری جانب خلاق کا اہم مشن ایڈوینجر سے بھرپور ہالی ووڈ اینیمیٹیڈ فلم لائٹ ایر کا ٹریلر جاری